ایران کے پروکسی گوڑوں نے اسریل پر بولا چوترف آٹیک سیریا کے کن شہروں پر اسریل نے کی بیشر بمباری اور ہائفا میں اسریلی سینے بیس کی جاسوسی کس نے کی جاننے کے لیے دیکھئے مہا یدھ ٹاپ نائن ایراک سے دکشنی اسریل پر ایک بار پھر پروکسی آٹیک ہوا اسلامیک ریزسٹنس نے الاتھ میں آئی ٹی ایف بیس پر سوسائی ڈرون سے بدون سمجھوایا اسرائیل کے الاتھ پر اسلامیک ریزسٹنس آف ایراک کے حملے پچھلے چھے دنوں سے لگا تار جاری ہے اس سے پہلے چوار اکٹوبر کو ہوئے حملے میں آئی ڈی ایف کے دو جوان مارے گئے تھے جبکہ چوبیس گھائل ہو گئے تھے اب اسرائیل سے بھی آیا رائے کے ٹھکانوں پر پلٹ وار کی آٹھ رنکہ ہے روکسی گھٹو کے خلاف کئی فرنٹ پر یوز لڑ رہی آئی ڈی ایف نے پھر سیریا میں بدون سمجھوایا تین شہروں دمشق ہما اور ہومز میں اسرائیلی بیمانوں نے بھیشن بمباری کی اسرائیلی ملیشیا کی ٹھکانوں پر ہوئے اٹھاک میں اس کے کئی ہتھیار ڈپورٹ تباہ کر دیے گئے ویدونس کی یہ تصویریں دمشق دے ہاتھ کے الکیسوا زلے کی ہیں سیریا سینہ کے اڈے آئی آر جیسی قدز فورز اور ہزبولہ کی ریپن سٹوریج پر ایسی بمباری ہوئی کی پورا علاقہ دہلیا ہتھیار اور ویسکوٹکوں میں لگی آگ دور تک نظر آئی اسرائیل کی سینہ نے سیریا کے دمشق میں بھی حملے کیے ہزبولہ اور آئی آر جیسی کی ٹھکانوں کو ٹارگٹ کر بمباری کی گئی آئی ڈی ایف کی سٹرائک میں تین سے زیادہ بیلڈنگ تباہ ہو گئی جس میں یونٹ چار ہزار چار سو کا ایک کمانڈر مارا گیا وہ ایران سے ویپن ڈیل کی کڑی تھا ایران کے پروکسی گھٹوں سے اسرائیل کو کئی موچوں پر گمھیل چنوٹی مل رہی ہے الکسام بریگٹ نے ویڈیو جاری کر سنٹرل گازہ میں آئی ڈی ایف کو بڑی چوٹ دینے کا دعویٰ کیا ویڈیو میں گھات لگائے لڑاکی آئی ڈی ایف ٹروپس پر مشین گن ای ٹی جی اور آئی ای ڈی سے حملے کرتے نظر آئے اسرائیل پر جاری پروکسی اٹاک کے بیچ ہزباللہ نے ایک چوکانے والا ویڈیو جاری کیا ویڈیو میں ہزباللہ کا ایک جاسوسی جون ہائفہ کے آسمان میں اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے دعویٰ ہے کہ اب ہزباللہ کے راکٹ کی جوہد میں اسرائیلی بیس آ چکا ہے اسرائیل کے نگرانی کے باوجود ہزباللہ نے اپر گلیلی کے دو شیطروں میں چالیس سے زیادہ راکٹ داگے کھریٹ شمونہ اور مارگالیٹ پر راکٹ بوچھ ہار سے ہڑکم مچ گیا اسرائیلی میڈیا کی مطابق کچھ راکٹس کو آئرن ڈوم نے روک دیا لیکن کچھ سیدھے امارتوں پر گرے ایران کے پروکسی گھٹو پر نکھیل کی پکتہ تیاری ہے اسرائیل اور امریکہ میں اس سے لے کر تیاری شروع ہے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ سیوکت آپریشن پر بائیڈن اور نیتن یاہو کے بیچ قریب تیس منٹ تک بات چیت ہوئی اس دوران اسرائیلی سی ڈی ایس اور کمالا حیرز بھی موجود رہے